بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے معروف روحانی سکولر خواجہ شمسدین عظیمی صاحب کی کتاب پیرا سائیکالوجی کے پارٹ نمبر چار صفحہ نمبر اکتیس سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں علی حضر القیاس ہر نو اپنی اپنی زبان جانتی ہے اور یہ زبان اس کی نزل میں بولی اور سمجھی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کا ایک اور طریقہ بھی ہے جس سے ہر شخص کسی نہ کسی وقت دوچار ہوتا ہے اور ہر شخص اس طریقے سے واقف ہے یہ طریقہ اشاروں کی زبان ہے آدمی کے اندر کوئی ایسا کمپیوٹر نصب ہے جو اس کی زندگی کے مختلف مراحل میں ہدایت دے رہا ہے کبھی وہ ایسی ہدایت دیتا ہے جس سے آدمی غمزدہ ہو جاتا ہے کبھی ایسی ہدایات ملتی ہیں کہ وہ بغیر کسی سبب کے خوش ہو جاتا ہے کبھی اسے پانی پینے کی اطلاع دی جاتی ہے کبھی وہ کمپیوٹر اسے یہ اطلاع فراہم کرتا ہے کہ احساب میں حرکت کرنے کی صلحیت نہیں رہی لہٰذا سو جاؤ سوتے آدمی کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ اب اگر مزید چارپائی پر لیٹے رہے اور شعوری حواس میں داخل نہیں ہوئے تو احساب منجمند ہو جائیں گے لہٰذا فوراں اٹھ جاؤ اور حرکت شروع کر دو جب تک کمپیوٹر کوئی اطلاع نہیں دیتا آدمی یا کوئی بھی زیرو کوئی کام نہیں کر سکتا اس میں انسان بھیڑ بکری اور کسی جنور کی یا نباتات اور جمادات کی کوئی قید نہیں ہے سب کے اندر یہ اطلاع دینے والی مشین نصب ہے اس مشین کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہی اطلاع فراہم کرتی ہے جو حالات اور وقت کے مطابق ہو یہ کمپیوٹر آدمی کے اندر اس کی روح ہے موجودات میں جتنی زیرو یا غیر زیرو سمجھی جانے والی مخلوقات ہیں سب میں ایک ہی طرح کا کمپیوٹر نصب ہے انسان اور دوسری مخلوق میں اگر فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ انسان کے علاوہ دوسری کوئی مخلوق اس کمپیوٹر کے علم سے نواقف ہے صرف انسان کو اللہ کریم نے کمپیوٹر کا پورا علم سکھایا ہے روح کا لباس انسان کی مجموعی زندگی پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ زندگی کی ساری طرزیں اور زندگی کو روان دوان کرنے والے سارے تقاضے تمام احساسات و کیفیات اطلاعات پر قائم ہیں کہیں ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ سردی ہے کہیں ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ گرمی ہے بھوک پیاس تکلیف خوشی محبت نفرت رحم ظلم اور زندگی میں کام آنے والے سارے کے سارے تقاضے اطلاعات کے اوپر قائم ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی اطلاعات کا مجموعہ ہے تو یہ تلاش کرنا ضروری ہو گیا کہ اطلاعات کا منبع کیا ہے دوسری بات یہ غور طلب ہے کہ اطلاع کس جگہ آ کر ٹھہرتی ہے اور ریسیونگ سٹیشن جو اطلاعات قبول کرتا ہے کہاں واقعہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ اطلاعات میں معنی پہنانے والی ایجنسی کون سی ہے چوتھی بات یہ تحقیق طلب ہے کہ اطلاعات کو معنی پہنانے کے بعد مظاہرات کس مشین پر چھپ رہے ہیں پانچویں بات یہ ہے کہ اس چھپائی میں جمادہ کام کر رہا ہے وہ کیا ہے اور چھٹی بات یہ ہے کہ اطلاعات مختلف مراحل سے گزر کر جب مظہر بن جاتی ہیں تو وہ کہاں نس تو نابود ہو جاتی ہیں روحانی علم کی پہلی کتاب میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ گوشت پوست سے مرکب اور رگو پتھوں سے بنا ہوا پتلا اصل انسان نہیں ہے بلکہ گوشت پوست کا جسم اصل انسان کا لباس ہے جس طرح گوشت پوست کی حفاظت کے لیے ہم اون کا کھال کا روئی یا دوسری چیزوں کا لباس پہنتے ہیں اسی طرح اصل انسان ہماری روح گوشت پوست کا لباس بناتا ہے گوشت پوست کا جسم محض ایک لباس ہے اور جس ہستی کو اللہ کریم نے انسان کہا ہے اسے عرف عام میں روح کا نام دیا گیا ہے قائدے اور قانون کے مطابق اگر کوئی بندہ روحانی علوم سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر یہ یقین راسخ ہونا ضروری ہے کہ گوشت پوست کا جسم مفروضہ اور فکشن ہے جب یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ گوشت پوست کا جسم لباس ہے فکشن ہے فنا ہونے والا ہے تو قدرتی طور پر مفروضہ حواس سے ذہن دور ہونے لگتا ہے اور جب مفروضہ زندگی سے ذہن پلٹتا ہے تو حقیقت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے اس لیے کہ حقیقت اور مفروضہ دونوں چیزیں ایک مرکز پر جمع نہیں ہوتی مفروضہ حواس اور مفروضہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں ٹوٹتی اور بکھرتی رہتی ہیں فنا ہوتی رہتی ہیں لیکن حقیقت نہ بدلتی ہے نہ ٹوٹتی ہے نہ بکھرتی ہے اور نہ فنا ہوتی ہے حقیقت جو قائم بزاد ہے حقیقت جو اپنے مرکز پر مستقل طور پر رواں دواں ہے اس انسان کی تلاش سے سامنے آتی ہے جس کو قرآن نے روح کہا ہے مگر روح کے بھی مدارج ہیں لا علمے کی بنا پر روح کو بھی ایک ایسا ہی آدمی یا انسان سمجھا جاتا ہے جیسے گوشت پوسٹ کا انسان ہم دیکھتے ہیں کہ روح ایک ایسی حقیقت ہے جو جز لا تجزہ ہے جو اپنی ذات کے ساتھ وابستہ اور پیوست ہے اور قائم ہے روح کی اپنی ایک صفت ہے وہ یہ کہ روح ہر آن ہر لمحہ متحرک رہتی ہے اور قائم بزاد رہتے ہوئے طرح طرح کے روح میں مظہر بنتی رہتی ہے روح کا ایک بڑا وصف یہ ہے کہ مفروضہ اور فکشن حواس میں کبھی سامنے نہیں آتی البتہ مفروضہ اور فکشن حواس کو اپنے لئے لباس کے طور پر استعمال کرتی ہے لیکن چونکہ ہر لمحہ ہر آن متحرک رہنا اس کا ایک وصف ہے اس لئے وہ کبھی انسانی لباس میں جلوہ گر ہوتی ہے کبھی بکری کے لباس میں کبھی جنات کے لباس میں اور کبھی فرشتوں کے لباس میں جلوہ گر ہوتی ہے روحانی سائنس دانوں نے زمین پر تقریباً ساڑھے یارہ ہزار نوعوں کی نشاندہی کی ہے اور ہر نوع روح کا ایک جز ہے روح کی ایک تعریف یہ ہے کہ ایک طرف نوعی لباس اپنے لئے منتخب کرتی ہے اور دوسری طرف اس نوع کے افراد کی حیثیت میں مختلف لباس اخترا کرتی رہتی ہے روح کی اس کارکردگی کو جاننے کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ روح کا نوعی لباس نیگیٹیو ہے اور نوعوں کے افراد اس نیگیٹیو کا پوزیٹیو ہیں یہ عجیب و غریب نظام ہے کہ روح نوع لباس اور نوع کے افراد کا لباس بناتی رہتی ہے اور یہ لباس سوت اور اون کے لباسوں کی طرح خستہ ہوتے رہتے ہیں اس کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے اصل انسان یا روح جب لباس کی ابتدا کرتی ہے تو لباس ہمیں ایک خوبصورت نر منازق اور معصوم صورت بچہ میں نظر آتا ہے اور پھر یہ لباس ہر آن اور ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے ہر آن ایک لباس اترتا ہے اور ایک لباس بنتا ہے لباس کے اترنے اور بننے میں لباس میں تغیر واقعہ ہوتا ہے کئی سیاہی بڑ جاتی ہے کئی سیاہی گھٹ جاتی ہے تصویر ایک ہے مشین بھی ایک ہے چھپائی بھی ایک ہے لیکن ہر تصویر کے امپریشن میں کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا ہے بتدریج لباس تبدیل ہوتے ہوتے اس حال کو پہنچ جاتا ہے کہ اس میں مزید کوئی سکت باقی نہیں رہتی اور یہ لباس ختم ہو جاتا ہے سکت نہ رہنے کو ہم بڑھاپے کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ قانون اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ بات پوری طرح سامنے آ جائے اور ہم سمجھ لیں کہ روح ہر آن ہر لمحہ متحرک رہتی ہے اور ہر آن اور ہر لمحہ کی حرکت دراصل روح کا ایک لباس ہے یہی لباس ہمیں مظاہراتی طور پر شکل و صورت میں نظر آتا ہے مٹی کا شیر جس طرح روح کے لباس یعنی رگوں پٹھوں ہڈیوں اور گوشت سے مرکب آدمی کو انسان سمجھا جاتا ہے اور اس آدمی میں طرح طرح کی خد و خال ہمیں نظر آتے ہیں بلکل اسی طرح روح کے اندر بھی خد و خال موجود ہیں جسم انسانی کے لیے جب لباس بنایا جاتا ہے تو یہ بات ہماری پیش نظر رہتی ہے کہ جسم کی زیادہ سے زیادہ حصے ڈھک جائیں جیسے کمیز شلوار اس کے برعکس جب روح لباس بناتی ہے تو وہ لباس مکمل ہوتا ہے مکمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ روح کی شکل جس طرح کی خد و خال میں موجود ہے انہی مکمل خد و خال کے ساتھ لباس بنتا ہے مثال مٹی کے شیر پر رنگ کر دیا جائے تو ہم اسے شیر ہی کہتے ہیں ایک مٹی کا شیر رنگ کے بغیر ہے اور یہی مٹی کا شیر رنگین ہے لیکن شیر کے اوپر رنگ کیا جاتا ہے تو یہ رنگ شیر کے اوپر غالب آ جاتا ہے مثلا کان پر آنکھوں پر پیروں پر پیٹ پر پینٹ شدہ شیر کو بھی ہم شیر کہتے ہیں روح جب لباس بناتی ہے تو اپنے خد و خال اور نقش و نگار کے مطابق پورا لباس تیار کرتی ہے خد و خال میں جس طرح کی ناک ہوگی جس طرح کے کان ہوں گے جس طرح کے پیر ہوں گے جس طرح کا سر ہوگا اسی مناسبت سے جسمانی لباس تخلیق ہوتا رہتا ہے اب ہم یوں کہیں گے کہ گوشت کا جسم روح کا اختراہ کردہ ایک رنگ ہے یعنی روح جو مکمل خد و خال اور نقش و نگار کے ساتھ قائم ہے اس کے اوپر ایک رنگ آ گیا یعنی رنگ روح کا لباس ہے یعنی رنگ روح کے اوپر مختلف پرت ہیں یہاں ایک بات بتا دینا ضروری ہے کہ جس طرح جسم انسانی پرت درپرت موجود ہے اس طرح روح میں بھی بے شمار پرتوں کا مجموعہ ہے روح کا ہر پرت مجسم نقش و نگار کے ساتھ متحرک ہے ایک لمحے کا کھربویں حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں حرکت ساکت ہو جاتی ہے اگر لمحے کے کھربویں حصے میں بھی روح ساکت ہو جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا کائنات میں جتنی اشیاء موجود ہیں وہ زمین کے اوپر ہوں زمین کے اندر ہوں آسمانی مخلوق ہو سات آسمان ہو عرش و کرسی ہو ہر شہ میں روح موجود ہے اور ہر چیز ہمیں ظاہر آنکھوں سے یا صفاتی آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ سب روح کا لباس ہے جب ہم کبوتر کو دیکھتے ہیں تو کبوتر کی بھی پوزیشن بھی وہی ہے جو آدمی کی ہے جس طرح روح آدمی کی خدوخال کے مطابق لباس بنا کر اپنا مظاہرہ کرتی ہے جس طرح روح نکلنے کے بعد آدمی کی کوئی حیثیت برقرار نہیں رہتی اسی طرح کبوتر کے اندر سے روح نکلنے کے بعد کبوتر کی کوئی حیثیت واقع نہیں رہتی جسم انسانی سے روح اگر اپنا رشتہ منقطع کر لے تو یہ جسم منتشر ہو جاتا ہے اور منتشر ہو کر مٹی کے سرات میں تبدیل ہو جاتا ہے جس جسم کو ہم کبوتر بھیڑیا یا بندر کے نام سے جانتے ہیں وہ انسانی جسم سے مختلف نہیں ہوتا انسان کی طرح ہر جسم منتشر ہو کر مٹی کے سرات میں تبدیل ہو جاتا ہے قانون روح ایک ایسا مادہ ہے جس کے اندر پورے پورے خدوخال موجود ہیں خدوخال کی یہ موجودگی دراصل روح کی صلاحیت کی نشاندہی ہے روح ایک مشین ہے یا ایک ایسا کمپیوٹر ہے جس کی بے شمار ڈائیاں ہیں مختلف ڈائیوں میں جب مسالہ پڑتا ہے تو ڈائی کے مطابق نئے نئے لباس میں نئے نئے صورتیں مظہر بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کبوتر کی شکل و صورت کی ڈائی میں پلاسٹک کا مسالہ ڈالا جائے تو کبوتر بنے گا پھول کی ڈائی میں مسالہ ڈالا جائے تو پھول بنے گا علی حضاء القیاس ڈائیاں مختلف ہیں مسالہ ایک ہے لیکن اس مسالے کی بنیاد پر ہر شکل مختلف بن رہی ہے ڈائی کے اوپر اگر غور کیا جائے تو یہ بات بالکل سامنے کی ہے کہ کبوتر کی ڈائی میں اور بلی کی ڈائی میں ایک نمائیہ فرق ہے اس نمائیہ فرق کو قرآن مقداروں کا نام دیتا ہے یعنی ہر ڈائی مختلف اور معین مقداروں سے بنی ہوئی ہیں اور یہ معین مقداریں باوجود ایک ہونے کے الگ الگ ہیں اس کے لئے شکل و صورت میں اختلاف واقعہ ہوتا رہتا ہے ڈائی جس چیز یا مسالے سے بنی ہیں وہ بھی ایک ہے اور ڈائی کے اندر جو مسالہ ڈالا گیا ہے وہ بھی ایک ہے لیکن ڈائی بزات خود مختلف ہے یہ اختلاف ہی مختلف شکل و صورت کا سبب بنتا ہے ایک طرح کی مقداروں سے ایک نو تخلیق ہو جاتی ہے اس نو کے اندر معین مقداروں میں جب رد و بدل ہوتا ہے تو افراد وجود میں آتے ہیں نو کی معین مقداریں جب آدم کے رنگ میں جلوہ افروز ہوتی ہیں تو آدم کی صورت سامنے آ جاتی ہے آدم جن مقداروں کا نام ہے جب ان مقداروں میں پہچان پیدا ہو اور ہجان کی وجہ سے مقداروں میں ٹوٹ پوٹ واقعہ ہو تو مقداروں کا توازن بدل گیا مقداروں کا توازن بدلنا یہ معنی رکھتا ہے کہ نئی مقداریں وجود میں آ گئیں جیسے ہی مقداروں میں ہجان پیدا ہوا اور اس ہجان سے مقداروں میں رد و بدل ہوا نتیجے میں ہوا کا وجود اب آدم کے سامنے آ گیا اب مقداروں کے دو رخ متعین ہو گئے پاوجود اس کے مقداروں میں رد و بدل واقعہ ہوا جب اس رد و بدل کے نتیجے میں کوئی صورت وجود میں آئی تو اس صورت کے اندر بھی مقداریں موین ہو گئی مقداریں موین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ڈائی کے اندر مخصوص طاقت مخصوص وزن مخصوص رنگ کی مقداریں جمع ہو جائیں تو ایک خوبصورت تصویر بنتی ہے جس کا نام آدم ہے اور اگر اس ڈائی میں ایسی مقداریں جمع ہو جائیں جس کا رنگ قدر مختلف ہو وزن دگنا پھر وزن کم یا قدر زیادہ ہو اس صورت کا نام عورت ہے ڈائی کے اندر جو مسالہ ڈالا جاتا ہے وہ بھی ایک ہے لیکن مقداروں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے اور مقداروں کے رد و بدل سے نئی نئی شکلیں وجود میں آتی رہتی ہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات جس نے تخلیق کیا موین مقداروں سے اور پھر ان مقداروں سے مرکب مخلوق کو زینت بخشی اور اس مخلوق کو ایک رنگ دیا زمین پر رنگ رنگ کی مخلوق کے اندر ایک موین چیز ڈالی جو میٹر ہے اور جو چیز الگ الگ کرتی ہے وہ مقداریں ہیں اور ان مقداروں کو ہم رنگ سے تشبیح دیتے ہیں رنگوں میں رد و بدل شکل و صورت کا باعث بنتا ہے جس طرح موین مقداروں سے صورت بنتے ہیں اور مختلف شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں اسی طرح موین مقداروں سے ہمارے اندر حواس بنتے ہیں جب تک حواس موین مقداروں پر قائم ہیں صحت مند ہیں اور حواس کے اندر مقداریں کم یا زیادہ ہوں تو حواس غیر صحت مند ہو جاتے ہیں بارہ کھرب کل پرزے مختصر طور پر زندگی کا تذکرہ کیا جائے تو یہ کہنا مناسب ہے کہ زندگی جذبات سے عبارت ہے اور زندگی کے بے شمار جذبات حواس کے دوش پر سفر کر رہے ہیں ان جذبات کو کنٹرول کرنا حواس کے ذریعے ہی ممکن ہے مثال ایک آدمی کو پیاس لگی پیاس ایک تقاضہ ہے پیاس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے حواس ہماری رہنمائی کرتے ہیں حواس ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پانی گرم ہے یہ پانی زرد ہے یہ پانی کڑوا ہے یا یہ پانی میٹھا ہے پیاس کا تقاضہ پانی پینے سے پورا ہوتا ہے پانی کی پہچان بھی حواس کے ذریعے ممکن ہے ایک تقاضہ پیاس ہے ایک تقاضہ بوک ہے کسی کو چاہنا ایک الگ تقاضہ ہے اور آدمی کے اندر یہ تقاضہ پیدا ہونا کہ کوئی مجھے بھی چاہے الگ تقاضہ ہے ان تقاضوں کو ایک چگہ جمع کر لیا جائے تو اس کا نام زندگی ہے اور جب ان تقاضوں کو الگ الگ کر کے دیکھا اور سمجھا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر تقاضہ اس لیے الگ الگ ہے کہ تقاضوں کے اندر مقداریں الگ الگ کام کر رہی ہیں پیاس کے تقاضے میں جو مقداریں کام کر رہی ہیں وہ بوک کے تقاضے میں موجود نہیں ہیں اس لیے صرف پانی پی کر بوک کا تقاضہ رفع نہیں ہوتا بوک کے اندر جو مقداریں کام کر رہی ہیں اس کی اپنی الگ ایک حیثیت ہے یہی وجہ ہے کہ صرف کچھ کھا کر پیاس کا تقاضہ پورا نہیں ہوتا حواس الگ الگ تقاضوں کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں انسانی زندگی میں ایک تقاضہ محبت ہے محبت ایک ایسا مجموعی تقاضہ ہے جس کے بغیر زندگی ادھوری اور نامکمل رہتی ہے حواس محبت کے اس تقاضے کو الگ الگ حیثیت دیتے ہیں مثلا یہ کہ حواس ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ خاتون ہماری بیوی ہیں اور یہ لڑکی بیٹی ہے اور یہ خاتون ہماری ماں ہیں جب ہم محبت کا نام لیتے ہیں تو محبت کا مجموعی مفہوم ہمارے ذہن میں کسی کا چاہنا آتا ہے لیکن جب حواس کے ذریعے محبت کو سمجھتے ہیں تو محبت کا مفہوم بدل جاتا ہے ایک عورت ہر حال میں عورت ہے لیکن حواس اس عورت کو الگ الگ تقسیم کر دیتے ہیں حواس ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ عورت ہماری بہین ہے یہ عورت ہماری بیٹی ہے یہ عورت ہماری ماں ہے اور یہ عورت ہماری بیوی ہے بحیثیت عورت و مرد سب میں قدر مشترک ہیں لیکن حواس ہمیں بتاتے ہیں کہ مشترک قدروں میں بھی ایک ذابطہ اور قانون ہے بتانا یہ مقصود ہے کہ انسانی زندگی جس بنیاد پر قائم ہے اس کے دو پیر یا دو ستون ہیں ایک پیر یا ستون جذبہ ہے اور ایک پیر یا ستون حواس ہے جب تک آدمی جذبات کے دائرے کار میں رہتا ہے اس وقت تک اس کی حیثیت دوسرے حیوانات سے الگ نہیں ہے اور جب ان جذبات کو وہ انسانی حواس کے ذریعے سمجھتا ہے اور جذبات کی تکمیل میں حواس کا سہارہ لیتا ہے تو وہ حیوانات سے الگ ہو جاتا ہے جذبات اور حواس کا اشتراک انسانوں کی طرح حیوانوں میں بھی موجود ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ایک بکری یا ایک گائے انسانوں کی طرح حواس میں مانی نہیں پہنا سکتی اس کا علم زندگی کو قائم رکھنے کی ضروریات پوری کرنے تک محدود ہے وہ صرف اتنا جانتی ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے پتے کھانے سے بوک رفع ہو جاتی ہے اس بات سے اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ پانی کس کا ہے اس کے اندر زندگی قائم رکھنے کے لیے ایک تقاضہ ہوتا ہے اور وہ تقاضہ پورا کر لیتی ہے اس کے برعکس انسان کے اندر زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جب تقاضہ ابرتا ہے تو وہ حواس کے ذریعے یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ تقاضہ کس طرح پورا کیا جاتا ہے جو کہ انسان کو اللہ کریم نے حواس کا مخصوص عیم عطا کیا ہے اس لیے انسان دوسری مخلوق کے مقابلے میں ممتاز ہو گیا ہے اور یہ ممتاز ہونا ہی مکلف ہونا ہے یہ بات واضح طور پر سامنے آ گئی ہے کہ زندگی قائم رکھنے کے لیے اللہ کریم کی تمام مخلوق میں تقاضے یقصہ ہیں آدمی کو بھوک بھی لگتی ہے بکری اور بلی کو بھی بھوک لگتی ہے پیاس آدمی کو بھی لگتی ہے اور پیاس دوسرے حیوانات کو بھی لگتی ہے دونوں بھوک اور پیاس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں لیکن انسان تقاضوں اور حواس کی حیثیت سے واقف ہے یہ وقوف ہی انسان کو شرف کے درجے پر فائز کرتا ہے حواس کے قانون سے واقف ہونا روحانی سفر کی ابتدا ہے انسان کے اندر بارہ کھرب کلپرزوں سے مشین کام کر رہی ہیں کچھ کلپرزے ایسے ہیں جو حواس بناتے ہیں کچھ کلپرزے ایسے ہیں جو جذبات کی تخلیق کرتے ہیں انسان کو اللہ کریم نے یہ علم عطا کیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو جان لیتا ہے کہ اس کے اندر نصب شدہ مشین میں یہ کلپرزے کس طرح فٹ ہیں اور ان کے ذریعہ جذبات اور حواس کس طرح بنتے ہیں جذبات اور حواس کے اعتبار سے انسان اور تمام حیوانات ایک ہی صف میں کھڑے ہیں لیکن بکری کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حواس بنانے کی مشین یا حواس بنانے کے کلپرزوں کو سمجھ سکے اگر کوئی انسان بکری کی طرح اپنے اندر نصب شدہ اس کائناتی نظام کو نہیں سمجھتا تو اس کی حیثیت بلی اور کتے سے زیادہ نہیں ہے اس لیے کہ بھوک کتے کو بھی لگتی ہے پیٹ کتہ بھی بھرتا ہے بھوک آدمی کو بھی لگتی ہے پیٹ آدمی بھی بھرتا ہے پیاس چوہے کو بھی لگتی ہے پیاس آدمی کو بھی لگتی ہے پانی آدمی بھی پیتا ہے چبلی طور پر ایک آدمی بھی اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے بلکل اسی طرح بلی بھی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اولاد کی پرورش کرتی ہے اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے تمام ضروری باتوں سے آگاہ کر کے بچوں کی تربیت کرتی ہے روحانی نکتہ نظر سے اگر کوئی آدمی سب کچھ وہی کام کرتا ہے جو ایک بلی کرتی ہے تو اس کی حیثیت بلی کے برابر ہے اور اسے بلی سے افضل قرار نہیں دیا جا سکتا کوئی انسان بلی کتے چوہے سے اس لیے افضل ہے کہ اللہ کریم نے اسے اپنے اندر نصب شدہ مشین یا کمپیوٹر کا علم سکھا دیا ہے اللہ اور آدم جذبات کے اندر رہتے ہوئے تقاضے پورے کرنا جبلت ہے اور جذبات اور حواظ کو الگ الگ سمجھنا اور جذبات اور حواظ کے مفہوم سے باخبر ہونا خود آگاہی ہے خود آگاہی فطرت ہے جبلت بدلتی رہتی ہے فطرت میں تغییر اور تبدل واقعے نہیں ہوتا اللہ کریم نے جس چیز کو جس فطرت پر پیدا کر دیا اس میں تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی انسان کو دوسرے حیوانات اور دوسری مخلوقات سے ممتاز کر کے اللہ نے علم الاسما کی صفات کا علم عطا فرمایا یعنی اللہ نے اپنی یقجائی صفات آدم کو سکھا دی یقجائی صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم نے جس حد تک اور جس قدر مناسب سمجھا آدم کو اپنی تخلیقی صفات کا علم عطا کر دیا اللہ کے اسماء اللہ کی صفات ہیں چونکہ اللہ خالق کائنات ہے اس لئے اللہ کی ہر صفت اللہ کریم سے ہم رشتہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی ان صفات کے وہ علوم آدم کو سکھا دیے جن صفات کے اوپر کائنات کی تخلیق وجود میں آئی یہ اس لئے ہوا کہ خالق چاہتا ہے کہ مجھے پہچانا جائے پہچاننے کے لئے ضروری ہے کہ آدم خالق کی صفات کا علم رکھتا ہو صفات کا یہ علم اللہ نے دوسری مخلوقات فرشتوں کو بھی عطا کیا لیکن تخلیقی صفات کے جو علوم اللہ نے آدم کو عطا کیے وہ فرشتوں کو نہیں بتائے مفہوم یہ نکلا کہ آدم کی فضیلت اس بنیاد پر ہے کہ وہ اللہ کی تخلیقی صفات سے واقف ہے چونکہ اللہ نے اس کو اپنی صفات کا علم عطا کر دیا ہے اس لئے یہ ان صفات کو جاننے کے بعد اللہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی دوسری مخلوق اللہ کو نہیں جانتی اللہ کی دوسری مخلوق بھی اس بات سے واقف ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہیں ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں اور اس نے ہی ہمارے لئے وسائل فراہم کیے ہیں جاننے کی دو طرزیں ہیں ایک طرز یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو جانتا ہے کہ فلاں آدمی دنیا میں موجود ہے کسی حد تک اس کی صفات سے واقف ہے دوسرا آدمی اس آدمی سے متعارف بھی ہے اور اس کو اس کی قربت بھی حاصل ہے قربت کی وجہ سے وہ اس کو دیکھتا بھی ہے اس کی بات بھی سنتا ہے اور اس کے سامنے اپنی معروضات بھی پیش کرتا ہے تمام مخلوق پہلی طرز سے واقف ہے مگر مخلوق آدم چونکہ اللہ کی صفات کا علم رکھتی ہے اس لیے وہ اللہ سے قربت حاصل کر کے اللہ کا عرفان حاصل کر لیتی ہے عرفان سے مراد محس لفظی عرفان نہیں ہے عرفان سے مراد یہ ہے کہ اسے اس بات کا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ میں مخلوق ہوں اور مجھے پیدا کرنے والا اللہ میرا خالق ہے اور اس یقین کے بعد وہ اللہ کو دیکھتا ہے اللہ کی آواز سنتا ہے اللہ کو محسوس کرتا ہے اللہ سے گفتگو کرتا ہے اللہ جب اسے کچھ کہتا ہے تو اس کی گفتگو سن کر سرشاری کی کیفیت میں اس کی تکمیل کرتا ہے وہ یہ بات جان لیتا ہے کہ میرا وجود اللہ کے رحم و کرم اور اللہ کی محبت پر قائم ہے اس کے ذہن میں یہ بات پوری طرح قائم ہو جاتی ہے کہ میری زندگی میں ہر حرکت اور میری زندگی کا ہر عمل اس بنیاد پر قائم ہے کہ مجھے اللہ نے سنبھالا ہوا ہے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ مجھے اللہ نے کس مشیت کے تحت پیدا کیا ہے میری پیدائش کی غرض و غائد کیا ہے پیدا ہونے سے پہلے میں کس عالم میں موجود تھا اور مرنے کے بعد میں کس عالم میں منتقل ہو جاؤں گا وہ اس بات سے باخبر ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس کے مسجود ہیں یعنی اس کے سامنے وہ سارا نقشہ آ جاتا ہے جس کا تذکرہ قرآن نے انی جائل فی الارس خلیفہ میں کیا ہے یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے کہ آدم کی اولاد آدم ہیں اور آدم کی اولاد بحیثیت آدم کے اس بات کا مشاہدہ کر سکتی ہے جن مشاہدات سے آدم گزرا ہے اگر آدم ساتھ اس بات کا مشاہدہ نہ کرے جس حالت کا مشاہدہ آدم نے کیا ہے یعنی خود کو فرشتوں کا مسجود دیکھنا اللہ اور فرشتوں کے درمیان مقالمہ ہونا اللہ کریم کا یہ ارشاد فرمانا کہ ہم نے آدم کو اپنی تمام صفات کا علم سکھا دیا ہے اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم صرف اس حد تک واقف ہیں جس حد تک آپ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے یہ تمام فلم اگر آدم زاد بندے کے سامنے نہ آئے تو وہ ہرگز آدم کی اولاد کہلانے کا مستحق نہیں ہے اس کی حیثیت اس آدم کی ہرگز نہیں ہے جس آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرا نائب اور خلیفہ ہے اس کے اختیارات استعمال کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تو وہ ہرگز نائب نہیں ہے اس تمام گفتگو کا اجمال یہ ہوا کہ آدم زاد اگر ازل میں اس واقعے سے واقف نہیں ہے اور ان واقعات کو اس زندگی میں نہیں دیکھتا جن کی بنیاد پر آدم کو نائب اور خلیفہ بنایا گیا ہے تو وہ آدم کی صف میں شمار نہیں ہوتا اور اگر کھینچتان کر محض شکل و صورت کی بنیاد پر اس کو آدم زاد کہے بھی دیا جائے تو اس کو ناخلف اولاد سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ وہ اپنے باپ کے ورسے سے محروم ہے باپ کے ورسے سے محروم اولاد ناخائف ہوتی ہے بدنصیب ہوتی ہے مفلوق الحال ہوتی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے اسما کا علم نہیں جانتا تو وہ اللہ کا نائب نہیں ہے آدم زاد کو دوسری مخلوقات پر جو شرف حاصل ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آدم زاد اللہ کے اسما کا علم جانتا ہے اور اس علم کی بنیاد پر وہ اللہ کا نائب ہے جو کہ آدم اللہ کا نائب ہے اس لیے وہ اللہ کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے اللہ کے اختیارات بحیثیت خالق کائنات کے وہ اختیارات ہیں جنہیں تخلیقی اختیارات کہا جاتا ہے اللہ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں یعنی میں تخلیق کرنے والا ہوں میں بہترین خالق ہوں آیت مبارکہ سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہے یعنی اللہ نے بندوں کو بھی تخلیقی صلاحیتیں منتقل کی ہیں یہ تمام صلاحیتیں وہ اسما ہیں جن کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَعِلْمْ عَادِمْ الْإِسْمَا كُلْحَا اور ہم نے آدم کو تمام اسما کا علم سکھا دیا علم الْإِسْمَا سے مراد کائنات میں وہ تخلیقی فارمولے ہیں جن تخلیقی فارمولوں سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اب صفحہ نمبر اکتالیس پر اختتام ہوا چاہتا ہے موسیقی